دوستو گر آپ بھی ویرات کوہلی کو بابا رازم سے بہترین ٹی ٹوئنٹی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات کے خلاف بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد پاکستان کے دگجوں نے دیا بڑا بیان ویرات کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے بابا رازم کو لگائی جمکر فٹکار جہاں دوستو بینگلور اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد پاکستان کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ وسی مکرم رمیز رجا سے لے کر شویبکتر شاہد افریدی نے ایک ایسا بیان بینگلور کی جیت کے بعد جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آخر بینگلور کی جیت کے بعد ویرات کوہلی اور بابا رازم کو لے کر پاکستان کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور بابا رازم میں سے کون ہیں مہان بنے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو جیسا کی آپ کو بتائیں بینگلور اور گجرات کے بیچ بینگلور کے گھریلو میدان پر آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بینگلور کی ٹیم نے چار وکٹ سے جیت درج کی اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرتے ہوئے یش دیال ویجے کمار بیشاک اور محمد سراج کے دو دو وکٹ کے چلتے گجرات کو 147 رن پر 19.3 اوور میں آل آؤٹ کر دیا جہاں پر راہول تیوتیہ پیتیس شاروخان سیتیس اور ڈیویٹ ملر تیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں اس کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلور نے 13.4 اوور میں لکشے کو حاصل کر لیا جہاں پر فاف ڈپلائزز نے چونسٹ اور ویرات کوہلی نے 42 رن کا یوگدان دیا تو وہیں دینش کارتک 21 اور سوپنیل سنگھ 15 رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں گین بازی میں جوشوہ لیٹل نے سرواد ایک چار وکٹ لیا ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد پاکستان کے تمام دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ جس پرکار سے آج کے میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم نے بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے وہ واسطہوں میں قابل تاریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ویرات کوہلی نے ایک بار پھر سے ٹیم کی خراب استعدی کو سمجھتے ہوئے بہتر طریقے سے بلے بازی کیا اور اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھیا ہے ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو آج کے میچ کے اندر ملی جیت کے اصلی ہیرو ویرات کوہلی رہے ہیں ایسے میں ویرات کوہلی کے اس طوفانی پردرشن کو دیکھ کر بابر آزم کو اپنی ٹیم کے لیے کافی کچھ سیکھنے کی آوش شکتہ ہے تو وہیں رمیز رجا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل گئی ہے جہاں پر جیت کے اصلی ہیرو ویرات کوہلی رہے ہیں حالانکہ ویرات کوہلی سے زیادہ بہتر پردرشن کپتان پلیزیز نے کر کے دکھائی ہے لیکن جس پرکار سے ٹیم ایک سمیہ پر دکت کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دی تھی اس کو نکالنے میں ویرات کوہلی نے کافی زیادہ مدد کی ہے ایسے میں ویرات کوہلی کی جیت کے اصلی ہیرو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کوہلی ٹی 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 کے سب سے بہترین بلے باز ہیں ایسے میں ویرات کوہلی کے بہتر پردرشن کو دیکھ کر پاکستان کے بلے بازوں کو کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جس میں بابر آزم کو ویرات کوہلی سے کافی زیادہ بلے بازی میں سیکھنے کی ابھی آوش رکھتا ہے تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے اس میچ کے اندر ویرات کوہلی کے بہترین پردرشن کے چلتے جیت مل گئی ہے جس پرکار سے بینگلور کی ٹیم کے لیے آج کے دن ویرات کوہلی نے بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے واسطہ میں وہ کابل تحریف ہے ویرات کوہلی کے بہتر پردرشن کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم اس طریقے سے آگے بہتر پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کوہلی اگر اسی طریقے سے آگے بہتر پردرشن کرتے رہے تو بھارت یہ ٹیم کو کافی فائدہ ملنے والا ہے تو وہیں ویرات کوہلی سب سے خطرناک بلے باز ہیں ایسے میں ویرات کوہلی سے کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت پاکستان کے کپتان بابر آزم کو ہے تو وہیں شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ بینگلور کی ٹیم کے جس کمزوری کے بارے میں ہر میچ کے اندر باتچیت چل رہی تھی اسی کے چلتے آج بینگلور کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے اس میچ کے اندر بینگلور کی ٹیم کی طرف سے صرف گیند بازوں نے ہی نہیں بلکہ بلے بازوں نے بھی کافی زیادہ بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جسے کافی زیادہ خراب پردرشن جس نے کیا ہو بلکہ سب ہی نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو شاندار جیت دلانے کا کار رکھیا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد